بسم اللہ الرحمن الرحیم زارہ کازمی کے ایمیلو کے آخر خلاف کیوں ہیں ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو بتا چل سکے کہ یہ میڈیکل جو ہے وہ کیا ہے اس سے ان کے کتنے راز کھل سکتے ہیں یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ کیوں ڈر رہے ہیں یہ کیوں جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارم سے یہ کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایمیلو نہیں ہونا چاہیے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے فرق کیا پڑے گا ایمیلو سے اور کیس کا روح کس طرح سے تبدیل ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی شبیر کی بیوی جاسمین کا زارہ کازمی پر تشدد کا بیان جو ہے وہ بے حد امائنی خیز تھا شاتر ان لوگ اتنے دتا شاتر ہیں کہ ان کے شاترپن کا اندازہ آپ لگائیں کہ ہر بات ان کی جو ہے وہ مکاری اور ایاری سے شروع ہوتی ہے اور انہوں نے بڑے ہی شاترپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے زہیر اینڈ کمپنی نے کمسن مغویہ جو ہے اس کو دارال امان بھیج دیا اور اپنے سر سے مصیبت جو ہے وہ اتار کر وہاں پر پھیک دی کہ اگر پولس چھاپا مارتی ہے ہمارے پاس سے بچی برامت نہیں ہوگی تو ہم جو ہے وہ اغواہ سے بچ جائیں گے لیکن جی بچا تو نہیں جا سکتا کیونکہ اغواہ کی دفعات لگا دی گئی ہیں زارہ کازمی کے کراچی پہنچنے تک تین دن سے زائد لگ گئے اور جس کے بعد زہیر اینڈ کمپنی جو ہے وہ مکمل طور پر ریلیکس ہو گئے تھے کہ جی اب جو ہے وہ جنسی زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملیں گے اور ہمارا وکیل جو ہے اس کیس کو لڑے گا کہ ایمیلو ہونا نہیں چاہیے تو بہت سکون سے وہ لوگ بیٹھ گئے تھے کہ جی معاملہ جو ہے وہ اب تھنڈے ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمیلو کی مخالفت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ زہیر اور شبیر کے خلاف جو ہے بہت کچھ ثابت ہو سکتا ہے ابھی بھی بے بنا چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہیں ایمیلو میں جی کیا خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت انویسٹیگیٹف جنرلسٹ زہیب جیاجہ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے ایمیلو کیا چیزیں ثابت کرے گا اسلام علیکم زہیب امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے زہیب یہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں ایمیلو کیا کچھ ثابت کرنے والا ہے اس میڈیکل کو روکنے کے لیے وہ کون کون سی چالے وہ کون کون سے نت نئے طریقے آزمار رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ کچھ وقت کے لیے ضرور جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے لیکن ایسا ہرگز اور ممکن نہیں ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ نہ ہو اب اس میں بات یہاں پر یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے ماریا جس کو زور دے کر یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ یہ میڈیکل کسی طرح نہ ہو اور یہ میڈیکل کے خلاف کیوں ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے چونکہ بہت سارے جو اس کیس سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ بھی یہ معاملہ سننا چاہتے ہیں اب معاملہ یہاں پر ماریا یہ ہے کہ جو میڈیکل ہے اگر تو اس کی اجازت ادالت سے مل جاتی ہے چونکہ جو ملزم ہے جس کے گمان میں یہ ہے کہ جو مغویہ ہے وہ اس کی اہلیہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ میڈیکل کروانے سے در رہا ہے خوف میں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر اس کی وجہ ماریا یہ ہے کہ جو پولیس نے سیکشن تھری سیونٹی فائیف اوبلک تھاٹی فور کا اضافہ کیا تھا یعنی کہ اس کیس میں ایک تو زیادتی اور اس کے علاوہ ایک سے سائد لوگوں کے ملپس ہونے کی جو سیکشن لگائی تھی ماریا دفعہ لگائی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل دھماغ اور ان کا جو یہ کہہ لیں کہ ان کا دماغ اب اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ یہ ہلے میں مکمل طور پر یہ انتہائی پریشان ہے اور جس کی وجہ سے یہ ان کی کوشش ہے ان کی سادش ہے ان کی یہ حکمت میں ہمیں لیے ماریا کہ کسی طرح یہ میڈیکل نہ ہو میڈیکل کیوں نہ ہو اور اس کو روکنے کے لیے یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور اگر میڈیکل ہو جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا میں آپ کو ماریا یہ بتاتا ہوں کہ میڈیکل کی اجازت اگر عدالت سے مل جاتی ہے تو میڈیکل کا ایک پروسیجر ہے پھر میڈیکل ہوگا لیکن میڈیکل پھر دونوں جانب میڈیکل ہوتا ہے اگر میڈیکل ہو جاتا ہے اور میڈیکل کی ریپورٹ جیسا کہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہی آنی ہے تو اس کی وجہ سے صرف ملزم زہیر نہیں بلکہ اس کے تمام جو اس کیس کے اندر ملزمان ہیں ایک ایک کر کے ان کی بھی باری آنا شروع ہو جائے گی اور ظہیر کے ساتھ شبیر بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کیس میں بری طرح سے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھنز جائے گا جس کے لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح شبیر کو بچا لیا جائے اور ظہیر چونکہ ان کی یہ سوچ ہے کسی طرح کہ یہ جو ظہیر ہے وہ چونکہ اس کی بیوی ہے لیکن جبکہ نکانامہ ہی آپ کا جو ہے وہ کل ادم جو ہے وہ قرار تو نہیں ہوا لیکن نکانامہ جو ہے وہ آپ کا جالی نکلا ہے تو اب ماریا یہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ ہے میں آپ کو بتایا کہ میڈیکل کا معاملہ ہے اب میڈیکل یقین ہے اس میں جو ہے وہ کچھ وقت انتظار ضرور ہے لیکن اس کا بھی فیصلہ جلد سامنے آ جائے گا جی بہت شکریہ زہیر جا جا ہمارے صد موجود تھے بلکل میڈیکل ہر حال میں ہونا شاہی ہے میں تو پہلے دن سے یہ بات بول رہی ہوں جب سے بچی کراچی آتی ہے کہ میڈیکل ہونا چاہیے کیونکہ میڈیکل سے بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب جو دیکھیں نا جی زہیر کے ساتھ شبیر کو بھی نامزد کیا ہے اقوام ہے اور دیکھیں ان پر جنسی زیادتی کی دفعات لگائی گئی ہیں تو کسو سمجھ کے لگائی گئی ہوں گی کیونکہ دیکھیں جنسی زیادتی ہی ثابت ہوتی ہے بچی کا نکہ ہی نہیں ہوا ہوا ایک بوگس نکہ ہے جو نکہ خان ہے اس نے دنیا کے سامنے آ کے بتا تو دیا ہے کہ جی میں نے نکہ نہیں پڑھایا تو نکہ خان ہی جب کہتا ہے میرا نکہ نہیں پڑھایا تو پھر نکہ جو ہے کس نے پڑھا دیا ہے ملو بے حد ضروری ہے یقین کریں کہ اگر ملو نہیں ہوتا تو معاملات بے حد غلص سمت میں جائیں گے انشاءاللہ مہدی علی قازمی جو ہیں انہوں نے درخواست آج بھی جمع کروا دی ہے متعلقہ عدالت میں کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں جو انہوں نے راستہ دکھایا تھا ہائی کورٹ کی جانت سے اب انہوں نے وہاں پر درخواست جمع کروا دی ہے انشاءاللہ جو ہے وہاں سے بہت جلد امید ہے کہ وہاں پر میڈیکل کی جو ہے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے اور میڈیکل ہر حال میں ہوگا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پنک کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پنک کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں